اب رشید انجینئر کو کیا مجبوری تھی اس کو شہلا کو کیا مجبوری تھی رشید انجینئر کو لیکچر دلوانے کی جی اینیو میں جبکہ اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس بار کا جی اینیو کا ایک انٹرنل میٹر تھا جس کے لیے انہوں نے ایجیٹیشن چھوڑ دی چھیڑ دی تھی تو اس میں انجینئر رشید کے لیکچر کا کہاں سے بھی اس میں سوالہ دیتا ہے یہ ہے جی اینیو کی قرانتی کاری شہلا رشید کے پتا عبدالرشید شورا عاروب بہت گمبیر ہے عاروب ہے کہ شہلا رشید انٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہے عاروب یہ ہے کہ شہلا رشید اپنے ہی پتا کو لگاتار دھمکیاں دے رہی ہیں جس سے اب پتا عبدالرشید شورا کو پولیس سے سیکیورٹی چاہیے عاروب یہ ہے کہ شہلا رشید نے کچھ ٹیرر فنڈڈڈ میں شامل کچھ لوگوں سے تین کروڑ روپے لیے عاروب بہت گمبیر ہے جو کہ انہوں نے آج جمعو میں پریس کلمب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا خلاسہ کیا کیا عاروب لگائے ایک جھلا آپ سنی آپ کو کیا پیسہ مل لے جی آپ کو پیسہ مل لے کیا نہیں نہیں انہوں نے جب انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے مجھے تین کروڑ کا کچھ پیکیج بتا دیا ہم نے تین کروڑ روپے رکھے ہیں اس کے لیے شہلا کہ آپ چاہو تو آپ لے سکتے ہیں یا میں نے ریفیوز کیا میں نے کہا میری ابھی بات اس وشے پہ ہوئی نہیں ہے بیٹی کے ساتھ کیونکہ اس کو سات آٹھ دن کے بعد آنا ہے تو میں اس کے ساتھ پہلے بات کروں گا اس کے بعد ہی بتا اور یہاں پہ پچھوہ کا ریپ کیس ہوا تھا تب ہی شہلا کا بڑا نام آیا تھا اور اس میں بھی فنڈنگ کا دیکھئے نا دیکھئے نا فنڈنگ میں کل ملا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ فنڈنگ جہاں سے بھی کیونکہ یہ انجیوز بھی چلاتی ہے ان انجیوز کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے آپ نے آپ پتہ لگ جائے گا کہ پیسہ کھاں اور لیگل ڈاکومنٹس میں یہ دکھا رہی کہ یہ بیکار ہے ان امپلائیڈ ہے تو ایک ان امپلائیڈ کہاں تک خرچہ کر سکتا ہے تو اس کی تو جانچ ہونی چاہیے نا آپ نے آپ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے اور کس کے لیے آ رہی ہے اس سے پہلے عبدالرشید شورا نے جمہو کشمیر پولیس کے دی جی پی کو ایک پتر لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ دراصل دو جار سترہ سے ان کو لگاتار دھم کیا مل رہی ہیں انہوں نے عبدالرشید لکھتے ہیں کہ ان کو لگاتار کونسٹنٹ تھرٹس اپنی بیٹی کی طرف سے مل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے جس میں اس کے ساتھ اس کی بڑی بہن آسما رشید اور اس کی ماتا یعنی عبدالرشید کی بی بی جو بیدہ زہرہ بھی شامل ہے یعنی تینوں مل کر پیتا کو دھمکی دے رہے ہیں دھمکی کیا دے رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا لکھتے ہیں کہ 2017 سے اچانک یہ وہ دھمکی مل رہے ہیں دراصل ہوا یہ کہ کشمیر کی پولٹکس میں 2017 میں اچانک شہلہ رشید نے کودنے کا فیصلہ کیا یہ اس وقت کی گھٹنا ہے جب شہلہ رشید سوشولوجی سے پی ایس لی کر رہی تھی جینیو میں اور اس وقت اس کے پتا نہیں چاہتے تھے کہ وہ پولٹکس میں کودے خاص طور پر جمع کشمیر میں اس وقت شہلہ رشید کے پتا ہے عبدالرشید ان سے کچھ لوگ ملے یہ لوگ کون تھے جو انہوں لیٹر میں لیتے ہیں کہ یہ تھے جمع کشمیر پیپلز مومنٹ کے جو فیلحال جو پریزیڈنٹ ہے فیروز پیرزادہ اس کے علاوہ رشید انجینئر اور جو بڑا نام نے لیا ہے وہ تھا زہور وٹالی کا زہور وٹالی ٹیرر فنڈیڈ کیش میں نیر این آئی جس کی چانچ کر رہی ہے اس کیس میں فیلحال زیل میں ہیں تیہاڑ میں ہیں ان ٹیرر فنڈیڈ کیس جس پر ہے اس کا نام لیا ہے کہ انہوں نے عبدالرشید سے ملاقات کی جس میں انہوں نے تین کروڑ روپے کا آفر دیا کہا یہ کہ شہلہ رشید کو پولٹکس میں اتارنا ہے جس کے لیے انہوں نے بتایا کہ دراصل وہ جمع کشمی پیپلز مومنٹ جیسے نام کی ایک پارٹی بنانے والے ہیں لیکن اس وقت عبدالرشید کا کہنا ہے کہ انہیں لگا کہ دراصل یہ illegal channels کے جریعے پیسہ آئے گا لہٰذا انہوں نے اس سے منع کر دیا انہوں نے آفر کو ٹھکرا دیا اور بعد میں اپنی بیٹی کو بھی یہ کہا کہ دراصل وہ اس طرح کے آفر کو منع لے لیکن ایک ہمتے بعد بیٹی شنگر آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ دراصل اس میں آفر قبول کر لیا ہے یعنی تین کروڑ روپے قبول کر لیا ہے ترانڈیشن ہو چکا ہے اور اب عبدالرشید کو دھمکیا دی کہ اب وہ اس بارے میں ظہور وطالی کی میٹنگ کے بارے میں پیسوں کے بارے میں کسی کو نہ بتائے اور اس کے بعد سے لگتار دھمکیا مل رہے ہیں عبدالرشید نے کمپیر آروپ لگائے ہیں اب آپ لگا سکتے ہیں کہ شاہلہ رشید کس طریقے سے وہ راجلی تیم آئی ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ پہلے شاہلہ رشید آتی ہیں وہ نیشنل کانفرنس جوئن کرتی ہیں اس کے بعد وہ جمع کشمی پیپلز مومنٹ پارٹی میں شامل ہو جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا شاہ فیزل نے یہ پارٹی بنائی تھی کہ روز پیزادہ کے ساتھ مل کر شاہ فیزل اس کے پریزیڈنٹ بنے تھے اور اس میں شاہلہ رشید شامل ہوئی تھی انہی اس پورے سیکونس کا ذکر اپنے لیٹر میں لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ساکیب احمد نام کا جو کی داؤن ٹاؤن شنگر کا بندہ ہے اس کے پاس پسٹل ہمیشہ ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ رہتا ہے شاہلہ رشید کے ساتھ اور اس سے خطرہ ہے شاہلہ رشید کے پتا کو بڑے گمپیر آروف ہیں کیا اس کا جواب دے پائے گی شاہلہ رشید شاہلہ رشید پر اور بھی گمپیر آروف لگا رہے ہیں کہ دراصل جو ٹرانڈیشن ہوا ہے اس سے دلی میں پروپرٹی خریدی گئی ہے اس پروپرٹی کی جانچ ہونی چاہیے اس پروپرٹی میں ای میل اکاؤنٹس کی جانچ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو فانینشل ڈیلنگز ہوئی ہیں وطالی کے ساتھ اس کی جانچ ہونی چاہیے ان تمام جانچوں کی مانگ کی ہے پیتہ عبدالرشید نے انہیں کہا ہے کہ ایمپاورمنٹ آف ویمن اینڈ سوشل جسٹس انجیو کی جریئے پیسہ لیا گیا ایک طرح کا ہنٹ بھی دیا ہے کہ پیسہ کیسے آیا دراصل یہ کہیں نہ کہیں خاص طور پر یہاں پر دھیان دینی والی بات ہے کہ خود عبدالرشید کے پیتہ جو عبدالرشید ہے وہ سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں وہ اپنے پتر میں لکھتا ہے کہ I have strong belief there are anti-national activities going on in my house وہ سیدھے سیدھے anti-national activities کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائر یہ notorious activities میں شامل ہیں anti-national activities میں شامل ہیں شہلہ رشید اس طرح کے گمبیر آروپ ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ جو سہور بطالی ہے اس کے terror فنڈنگ کیس میں پہلے سے کیس سل رہا ہے نائے پہلے سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس میں صاف طور پر پاکستان ہائی کمیشن کا نام بھی آیا تھا جب جوہور بطالی کے جوہور بطالی کے گھرگاؤں میں ایک گھر ہے اس میں بھی چھاپی ماری ہوئی تھی شنگر کے گھروں پر بچھاپی ماری ہوئی تھی جوہور بطالی سب سے بڑا فائننسر terror فائننسر اس وقت بتایا گیا تھا اس کا نام اگر ہے تو کہیں نہیں کہیں آپ کو جو پورا سیکوینس ہے پوری چین ہے وہ یہاں پر ادھرتی نظر آتی ہے ادھرتی ہے پورا سیکوینس پورا سچ کا خلاصہ ایکسپوز کر دیا ہے شہلہ رشید کے پتانے عبدالرشید نے میڈیا میں صاف ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا بچاؤ شہلہ رشید کیسے کر پاتی ہے نمشکار ایج و پادر آپ نے کبھی سمجھایا اس کو بہت تین سال تو سمجھاتے سمجھاتے ہی نکل گئے نا کیا سمجھائے یہی سمجھائے میں نے اس کو کہا کہ تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا آپ جاؤ جہاں تھے وہی سے آپ پالٹکس چلاو دمکی مل دی انہوں نے مجھے دمکی دے دی اب کے باہر دمکی دے دی اسی لیے میں باغا باغا جمو آیا ہوں دیکھے نا اگر ان کی ان کے پارٹی کے لوگ ہی جاتے ہیں گوکوار آلینز کی میٹنگز میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب پارٹسپیشن ہے پارٹی کی